اپنے بچوں کو علم کی طرف لاؤ انہیں انجینئر بھی بناو ڈاکٹر بھی بناو ٹیچر بھی بناو علم بھی دو اگر کتنا اچھا ہوگا نا کہ جو لڑکا آئی ایس ہوگا وہ حافظ قرآن ہو کر ترابی بھی پڑھائے گا کتنا خوبصورت ماحول لگے گا کہ جو عالم ہوگا وہ ہندوستان میں جج کی کرسی پر بھی بیٹھا ہوگا کیا وہ کسی پر ظلم کرے گا کیا وہ زیادتی کرے گا آپ یہ نہیں کہیں یہ آج سے سو سال پہلے دیر سو سال پہلے ہو چکا ہے اور کہا گیا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی میری قوم کے جوانوں عاشقانِ مصطفیٰ صرف تم بیدار ہو جاؤ کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مسلمان دل پہ لینے مسلمان بیدار ہو جائے تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی وہ وقت تو فیرائے گا وہ دن فیرائے گا وہ زمانہ فیرائے گا کہ اللہ اکبر جو عالم ہوگا وہ جج بھی ہوگا اگر کوئی کہے کہ حکومت تو ہماری نہیں ہے دوسروں کی حکومت میں جج کوئی کیسے بنے گا ہم نے کہا دیر سو سال پہلے ہو چکا ہے کہ ایک جج ایسا تھا جسے دنیا فاصل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے انگریزوں کی حکومت میں وہ عدالتوں میں فیصلہ بھی کرتے تھے اور جب آزان ہوتی تھی تو مسجد میں آکے نماز بھی پڑھاتے تھے ہو چکا ہے یہ لیکن کرنا ہے یہ یہ اپنے شوق کو کم کرو جتنا گھڑکا کھا کر کے تھوک دیتے ہو اگر اتنے پیسوں کو ایجوکیشن کے راستے میں استعمال کرو گے اپنے بچوں کو بہت پڑھا سکتے ہو یہ میری مائے اور بہنیں بیوٹی پارلر کی جو نظر کر دیتی ہے اپنے پیسوں کو اگر وہ بچانے کوئی ضروری ہے ہر شادی میں نیا کپڑا ہونا چاہیے کوئی ضروری ہے ایر فنکشن میں نیا کپڑا ہونا چاہیے ایک ماں باپ صرف دس سے پندرہ سال اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیں اور یہ اہد کر لیں مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے پھر دیکھو آپ کا بچہ پڑھے گا کی نہیں پڑھے گا آؤ ماں کی بات آئی ہے اب میں ماں سے توجہ چاہتا ہوں دائیں بائیں پردے میں بیٹھی بھی میری بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں دیکھو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں اکثر بڑے بڑے اولیاء ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے جب وہ نننے سے بچے تھے ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور پھر ماں نے ان کو پڑھایا محنت سے پڑھایا کوششوں سے پڑھایا آج تو بہت رہتے ہیں آج تو اللہ اکبر مدد کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی ٹیم ہے آج تو مدد کرنے والی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جانتے ہیں آپ ایک نام ہے حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نام نظام ملت و الدین حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرا بچپنا تھا میرے والد کا انتقال ہو گیا حالات بگڑ گئے حالات خراب ہو گئے ہمارے یہاں کئی کئی دن تک چولا نہیں جلتا تھا دیکھو ماں کی تربیت بھی کیا ہے اگر آج بچے بھوکے ہو تو عورتیں اپنے بچوں کو روڈ پہ لے کر نکل جاتی ہے میرا شوہر مر گیا ہے میری مدد کرو لیکن اللہ اکبر غیرت کا عالم کیا ہے حیاء کا عالم کیا ہے بے پردہ گھومنے والی میری بہنوں اگر تم بیوہ ہو چکی ہو تو آبرو کا سودا تو نہ کرو زندگی گزارنے کا سلیکہ موجود ہے زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے بلکہ ماں از اللہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے اگر طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ اکبر پھر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ گربت کی چکی میں پسنے کے بعد گربت کو بہانہ بنا کر کے آبرو کا سودا کیا جاتا ہے کبھی اس سے ملا جا رہا ہے کبھی اس سے ملا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ غریب عورتیں ایسا کرتی ہیں سب غریب عورتیں ایسی نہیں ہوتی زیادہ تر غریب عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو آج بھی بزرگوں کے نقشے قدم پر ہے لیکن چند کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہے اور پھر کہتے ہیں کیا کریں بچوں کی فیز دینا ہے بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرنا ہے آبرو تو بیچنی ہی پڑے گی کیا محبوب الائی کی امی جان جو اپنی وقت کی رابعہ تھی جو اپنی وقت کی ولیہ تھی محبوب الائی کہتے ہیں کئی کئی دن تک ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اللہ اکبر لیکن ماں کبھی میری یہ نہیں کہتی تھی کہ نظام الدین ہم فاقہ کریں گے ہم فاقے سے رہیں گے واللہ جب فاقے کا دن آتا تھا تو میری ماں کہتی تھی بیٹا ہوں نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں جب ماں کہتی تھی کہ اللہ کے مہمان ہیں میں سمجھ جاتا تھا کہ آج فاقہ ہے جب کئی دن تک کہ کھانا مسلسل ملتا اور ماں کے جملے میں اتنی لذب تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو جب کئی دن تک کھانا ملتا اور گھر میں فاقہ نہیں ہوتا تو میں بڑی معصومیت سے پوچھتا میری ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے اس ماں نے چرکھا کات کر چرکھا کات کر محبوب الائی کو پڑھایا بھوکے رہ کر محبوب الائی کو پڑھایا جب قدوری ختم ہو گئی تو حضرت نظام الدین علیہ کے استاد نے کہا بیٹے محمد احمد تمہاری دستار کرنی ہے دستار تو کہا حضور دستار میں کیا ہوتا ہے کہا دستار میں بچے کے سر پہ بزرگ لوگ امامہ بانتے ہیں بزرگ لوگ امامہ بانتے ہیں اور جتنے علماء آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ دستار کی رسم ہے تمہاری امی سے کہنا انتظام کرے کس شان سے کس گیرت سے زندگی گزر رہی تھی استاد کو بھی نہیں معلوم تھا کہ نظام الدین کے گھر کے حالات کیا ہے اس لئے کہا کہ تمہاری امی سے کہنا انتظام کرو علماء کا دستار خرید کے لاؤ ہم آئیں گے علماء کو لے کر دستار باندھی جائے گی ماں سے جا کے کہا نا امی میری دستار ہے ہائے ہائے استاد نے کہا کہ امامہ اور علماء کی دعوت ماں نے کہا بیٹا تمہارے استاد سے چند مہینوں کی محلت لے لو چند مہینے کی محلت لے لو کیونکہ اپنی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بازار سے دستار خرید کے لائیں تو دن کو چرکھا کاتا کروں گی اور رات کو تمہاری دستار میں خود جوہو تیار کروں گے اس کو بونوں گی میں اس کو اپنے ہاتھ سے تیار کروں گی اتنے دن کے لئے ٹائم لے لو اور علماء کی جہاں تک دعوت کا سوال ہے اس کے لئے بھی پیسے چاہیے تو پیسے ہمیں کھٹا کریں گے پھر دعوت دیں گے استاد کو جا کر کے کہا استاد نے کہا دستار کا وقت آگیا تاخیر کیوں کرتے ہو آخر کسی ذریعے سے پتا چل گیا کہ اللہ اکبر پیسے دعوت کے لئے نہیں ہے تو استاد نے جتنے پیسوں کی کمی تھی وہ پوری کی اور حضرت محبوب الائی کے سر پہ وہ دستار باندھی گئی جو ان کی امی نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا اس درد اور اس کرب کے ساتھ گریبوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا یہ جو لنگڑا لولا بہانہ ہے نا کہ ہم گریب ہیں مولانا نہیں پڑھا سکتے آج تو یہ بہانہ ہی نہیں ہونا چاہیے اتنے بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں جہاں پھر ہی بھی پڑھائی ہو رہی ہے پھر بھی لوگ نہیں پڑھاتے اس وقت پڑھائی ہی اس وقت بہت زیادہ مشکل تھی پھر بھی بچوں کو پڑھایا جاتا تھا اچھا ہے خاص بات گریب یہ کہہ کر کے کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا کہ گریب ہوں امیر اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا نہیں چاہتا جبکہ تاریخ یہ ہے تاریخ کہ گریبوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا اور امیروں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا بلکہ بادشاہوں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا اور سب پڑھایا نہیں بلکہ خود پڑھے بھی اس بجوے میں کتنے میرے بھائی ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں یار بچپنے میں کھیل کت کی بڑی وہ کی گڑی گفلت کی ٹائم نہیں تھا ایسا نہیں تھا اب نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے جب چالیس پچاس سال کی عمر میں کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو تو اللہ کی کتاب کیوں نہیں سیکھ سکتے چالیس پچاس سال کی عمر میں جم جا سکتے ہو تو اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیوں نہیں آتے چالیس پچاس سال کی عمر میں انگلیش سپیکنگ کورس کرنے جاتے ہو تو اس کے لیے کیوں نہیں آتے اور ہمارے یہاں علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے ہمارے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الاللہ ماں کی گوش سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو ہمارا پورا زندگی کا سفر علم اور علم اور علم ہی ہے طالب علم بن کر زندگی گزارو اس لیے کہ طالب علم کی شان یہ ہے کہ طالب علم جس قبرستان سے گزر جاتا ہے اللہ چالیس دن کے لیے اس قبرستان سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے